اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلکہ پوچھا گیا ایو الجہاد افضلو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا انتو جاہد نفس کا فی طاعت اللہ نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مطیب نہ ہو یہ بھی جہاد ہے تو جہاد کے بہت سے گوششیں ہیں لیکن قتال آخری منزل قتال ہے اور یہ بھی ان تین جوڑوں میں سے ہے جو ایک جسلے کی جگہ پر الفاظ آ جاتے ہیں مومن و مسلم نبی و رسول جہاد و قتال لا يستوی القاعدون من المومنین برابط نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے یعنی جو کہ قتال فی سبی اللہ کے لیے نہیں نکلتے غیر اولی ضرر جبکہ ان کو کوئی عذر نہیں ہے اگر کوئی اندھا ہے وہ نہیں نکل رہا کوئی حرج نہیں کوئی لنگڑا ہے چل نہیں سکتا ہے وہ نہیں نکلتا کوئی حرج نہیں یہ بعد میں آ جائے گا لیکن جن کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے پھر وہ بیٹھے رہے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نفیر عام پہلی مرتبہ ہوئی ہے صرف غزوہ تبوک میں سن نو ہجری میں جا کر اس سے پہلے پرسویشن تھی نکلو اللہ کے راہ میں نکلو اللہ کے راہ میں نکلو اللہ کے راہ میں لازم اریک کے لیے نہیں تھا قتال فی سبی اللہ اپشنل تھا لہذا اس کے اوپر کسی سے نکیر بھی نہیں ہوتی تھی نہیں گیا کوئی نہیں گیا ٹھیک لیکن پھر یہ کہ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے ان سے ایکسپلینیشن کال کی گئی ان کو صدائیں بھی دی گئیں وغیرہ وغیرہ تو اب چونکہ اپشنل تھا لہذا وہاں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان کو پکڑو اور ان کو صدا دو لیکن یہ بتایا جا رہا ہے اس لئے ہر ندی المومنین کے لفظ آیا تھا کہ آپ پوری طرح اکسائی ہیں ان کو عبادہ کیجئے لیکن دائر بات ہے کہ یہ اس میں ابھی اپشن ہے لیکن برابر نہیں ہے وہ لوگ جو بیٹھ رہے ہیں اور جنہیں کوئی عذر نہیں والمجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالہ وانفرسین اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے قتال کے لئے نکلے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ فبدل اللہ المجاہدین بے اموالہ وانفرسین علی القائدین الدرجہ اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہیں بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑا درجہ درجہ تن یہ جو تنکیر آئی ہے برائے تفہین ہے مہت بڑا درجہ وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور چونکہ یہ فرض نہیں نفیر عام نہیں لہذا فرمایا گیا سب کے لئے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے جو نہیں نکلا چونکہ ابھی وہ فرض ہے نہیں لازم کیا نہیں گیا ہے تو ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انہوں نے اتنی حمد نہیں کی ہے وہ کم تر مقام پر کانے ہو گئے تو ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی گریفت نہیں ہوگی وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَقْدَ لَلَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ عَجْرًا عَظِيمًا لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر عجرِ عظیم درجات منہو وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمًا یہ درجات ہوگئے اللہ کی طرف سے اور اس کی طرف سے مغفرت ورحمت اللَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم اب یہ آگئے وہ لوگ کہ جو عذر کے بغیر وہ حجرت نہیں کر رہے تھے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنی قوم میں یا مکہ میں اللَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم یقیناً وہ لوگ جو وفاد دیں گے انہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے یعنی حجرت نہیں کی تھی انہوں نے رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی آخر موت تو آنی ہے تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں قَالُوا فِي مَا كُنْتُم تو وہ ان سے کہتے ہیں یا کہیں گے یا آپ کس حال میں تھے آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا محمد رسول اللہ نے حجرت کا حکم لیا کیا ہوا آپ کو کیوں آپ نے حجرت نہیں کی قَالُوا قُلْنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ وہ کہیں گے ہمیں دبا لیا تھا لوگوں نے ہم مجبور ہو گئے تھے کیا کریں ہم مجبور تھے قَالُوا أَلَمْتَكُنْ اَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَ وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین واسع نہیں ہے وسی نہیں ہے کھلی نہیں ہے کشادہ نہیں ہے فَتْحَاجِ رُوْفِيَا کہ تم اس میں حجرت کرتے ہیں فَأُلَائِكَ مَا وَاہُمْ جَهَنَّمْ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وساط مسیرہ اور وہ بہت بری جگہ آیت ہے ابنے کے اِلَّا الْمُسْتَضَفِينَ مِنَ الْرِجَال ہاں ایسے لوگ جو واقعیتاً جن کو اب چینز پہنا دی گئی ہوں زنجیروں میں جکڑ کر جن کو گھروں میں رکھا گیا ان کا معاملہ ہو رہے کہ جنہیں دبا دیا گیا ہو مُسْتَضَفِينَ مِنَ الْرِجَال وَالْنِسَاء اور عورتیں ان کے لئے تنہا سفر کرنا ایسے بھی عورتیں تھیں جن تنہا عجرت کی ہیں لیکن ہرے کے لئے تو نہیں وَالْوِلْدَان اور بچے لَا يَسْتَتِعُونَ حِيلَةً کہ نہ ان کے پاس کوئی تدبیر ہے وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلَ نہ وہ راستہ جانتے ہیں فَأُولَائِكَ عَصَلْوَاهُ اَنْ يَعْفُوا عَنْهُمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا اگر عذر تھا مجبوری تھی نہیں جا سکتے تھے بچے ہیں عورتیں ان کے لئے کہا گیا تھا کہ ان کے لئے قتال فی سبیل اللہ کرو انہیں جا کے چھڑھاؤ لیکن جو لوگ بغیر عذر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ منافق ہیں کٹر ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ حجرت نہ کریں بلکہ وہ قتال کے معاملے میں بلکل کفار کے برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے اور جو کوئی حجرت کرے گا اللہ کی راہ میں وہ زمین میں پائے گا سورہ انکبوت میں آپ پڑھیں گے میری زمین بڑی کشادہ ہے اگر یہاں اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تو کئی اور سنے جاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا حجرت کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دولت کے لئے نہیں یہ حدیث نبوی جو ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو حجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کے لئے ایک شخص وہ ہے جو دولت کے لئے کرتا ہے وہ نہیں اس کی حجرت اس میں شبار ہوگی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کی خلوص نیت کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت میں آ لیا وہ نہیں پہنچ سکا مدینہ منورہ حضور کے قدموں تک رسائی نہیں ہو سکی اس تک نہیں ہو سکا فَقَدْ وَقَعْ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا یعنی وہ نیت کر کے نکل آیا خلوص نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سمجھ کر وہ نکل آیا ہے دار الحیدر پر نہیں پہنچ پایا درمیانی میں کہیں اس کی موت واقع ہو گئی فَقَدْ وَقَعْ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ اللہ کے ذمہ اس کا عجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ثابت ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور یقیناً اللہ تعالی غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا صدق اللہ العظیم